ہزارہ غیور ہزارے والوں کا دیس پیار محبت امن و آشتی کا دیس جس دیس کے ہر رنگ میں پیار محبت جھلکتا ہے اس کے ہر رنگ میں اتحاد یگانگت کے فروغ کا سبق ہے روایات کا امین خطہ سرزمین ہزارہ اس کو قدرت نے اپنی بیرپناہ خیاجیوں سے نوازا اسی جنت نظیر خطے سے جڑی ثقافتی تیزیر صدی و پرانی ہے ہزارہ صرف ہاریپور، ایبیٹ آباد، مانسیرہ، بڑھگرام، تورغر، کوہستان کئی نام نہیں یہ ایک ثقافت کا امین خطہ ہے ہماری اپنی روایات ہیں جس پر بلا شبہ ہم سب کو فخر ہے اسی ذرخیت سرزمین، بیپناہ شعراء، گلوکار، فنکار، کھلاری، سیاستدان، نیز ہر شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد پیدا کیے اور ان سب نے ایک مقام بنایا روایاتوں اور ثقافتوں کا امین خطہ سیاحت کی دولت سے بھی مالا مال ہے اس کے جنت نظیر نظارے دنیا کے کسی بھی سیاحتی مقامات سے کم نہیں یہی خطہ نتیہ گلی، ایوبیا، ایبٹ آباد کے نظاروں کا حامل ہے تو اس سے آگے منسیرہ میں کاغان، ناران، جل، صف الملوک، شوگران بھی قدرت کا حسین شاکار ہے یہی ذرخیت خطہ تناول کے بے پناہ خوبصورت ادل فرید مقامات خود میں سمایا ہوا ہے تو ہریپور، سیریکورٹ اور دیگر علاقوں کے باغات اور حسین مقامات بھی انسان کو دنیا اور مافیا سے بے خبر اور اپنی رانائیوں میں گم کر دیتی ہیں منسیرہ سے آگے جاتے ہوئے چھتر پلین، وادی کونش، وادی سرن، بالا کوٹ، سچا، جبوڑی میں محصور کن مقامات سیاہوں کو دنیا جہان کے مقامات کو بلا دیتے ہیں اسی طرح وادی اگرور بھی کسی سے کم نہیں اس کے ساتھ بڑگرام، تورغر، کوستان، ہزارے کے پسماندہ ترین لیکن سیاحت اور ثقافت کے حوالے سے امیر ترین علاقے کے لاتے ہیں بڑگرام، تورغر، کوستان کا حسن، سیاہوں کے لیے غذا کی حصیت رکھتا ہے خطہ ہزارہ ثقافتی ورثہ سے مالا مال ہے اس کے ہر ثقافتی تقریب میں پیار، محبت، اتحاد، خوشی کا پیغام چھپا ہے شادی بیعہ کے موقع پر جنج کا تصور ہو یا ڈولی کا گھاس کٹائی کے موقع پر اشر یا اشری، گندم، چاولوں کی گیائی کے لیے غوبل یا گائی کا عمل ہی اتحاد و اتفاق کا سبق دیتا ہے اسی طرح مکع کی کٹائی کا مشترکہ عمل یہ ایک ایسی ثقافتی روایات ہے جو آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہیں شادی بیعہ پر ڈولی کے جگہ گاڑیوں نے لے لی گندم کی کٹائی کا کام مشینوں کو سوم دیا گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ پنچکی جندر یا جرندہ جس کو مقاملی زبانوں میں کہتے ہیں اس کا تصور بھی صدی و پرانا ہے بھلے جتنے بھی ہم جدت اپنا لے مارڈرن ہو جائیں مگر اپنی ثقافتوں کے آمین ہیں اور ہمیں اپنی ثقافتوں پر فخر ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ثقافتوں کو دم توڑتا دیکھ کر مارا دل خون کے آنسور ہوتا ہے ہمیں اپنی روایات اپنی ثقافتوں کی حفاظت کرنی ہوگی خابو میں بھی تمام روایات دم توڑ رہے ہیں لسی کی جگہ پیپشی نے لے لیے گندل کی ساگ تندور کی بنی مکعی کی روٹی اب صرف بزرگ لوگی کھاتے ہیں نوجوان نسل کو یہ چیزیں عجیب سی لگتی ہیں یا مہینہ سال میں اک آت بار موں کا ذائقہ بدلنے کے لیے کھائی جاتی ہیں ہزارہ کے خوابوں میں مکعی کی روٹی ساگ چٹنی لسی کڑی چپل کباب سوشٹ میں بفر کا مشہور کھوا اسی طرح بشمار چیزیں ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں خواتین و حضرات خطہ ہزارے نے کھیلوں کے میدانوں میں بھی بے پناہ نام پیدا کیے ہیں ہر دور میں ہزارے سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں نے قومی سطح پر ملک کا نام روشن کیا مگر مقامی سطح پر کھیلے جانے والے کھیل اپنے وجود کھو رہے ہیں گت کا ہو یا گت کا بازی سٹون لفٹنگ یا گوڑی چانہ ٹمن مارنا اپنی مثال آپ کھیلیں مگر ان پر بھی زمانے کی گرد بیٹھ رہی ہے اور اب یہ کھیل تاریخ کی کتابوں میں ملیں گے اگر اس کے فروغ کے لئے کوئی کام نہ کیا گیا تو یہ روایتی کھیل نوجوان نسل میں منتقل کرنے کے لئے ہزارے کے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا خواتین و حضرات اس پروگرام کا ارگنائزر ہزارہ جنرلسٹ فورم ہے ہزارہ جنرلسٹ فورم راولپنڈی اسلامباد میں ہزارہ کے صحافیوں کا واحد مائندہ فورم ہے ہزارہ کے کلچل کے فروغ اور فنکاروں کی حوصلہ افضائی کے لئے ہزارہ کلچل شو کا انعقاد کیا ہے اس سے قبل بھی ہم اپنی تقاریب میں ہزارہ کی نمائے شخصیات کو مدعو کر چکے ہیں اور اس کلچل شو کا مقصد صرف اور صرف ہزارہ کی ثقافت کو اجاگر کرنا اور فنکاروں کی حوصلہ افضائی ہے اسی شو میں ہم نے کوشش کی کہ ہزارہ کے پس ماندہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے فنکاروں گنوکاروں کو اپنی پرفارمنس کا موقع دے فنکار بلا شبہ ثقافتوں روایات کے سفیر ہوتے ہیں فنکار برادری کے بغیر ثقافت اور روایات بیمانی ہو کر رہ جاتی ہیں ہزارہ کی مقامی زبانوں پشتوں ہند کو گجری کوستانی اور اسی طرح چھوٹی زبانوں میں ٹپے مائیے گانے یہ روح کے خضاق کا کام فرام کرتی ہیں اسی طرح بانسری توری اور دیگر ساس دل و کتار چھڑنے کے لئے کافی ہیں ہزارہ کا روایتی رکس لوڈی کومر ڈنڈی ڈانس اتران ڈانس یہ اپنی مثال آپ ہیں خواتین و حضرات ہزارہ جنرلسٹ فورم نے اپنی خدمات ہزارہ اور ہزارے والوں کے لئے وقف کر دی ہیں ہزارہ کا کوئی بھی ایونٹ ہو ہماری تنظیم کو کسی سے بھی پیچھے نہیں پائیں گے ہم روایتوں کے آمین ہیں اور اس کا تحافظ بھی کریں گے خواتین و حضرات آخر میں ایک ایسے مسئلسٹ کی جانب توجہ دلاؤں گا جو بلا شبہ سب کے لئے فکر مندی کا باعث ہے خطے ہزارے کا ایک اہم ذلہ تورغر اسی کا ایک پرفضہ مقام ڈنہ ہے یہاں ایک ایسی زبان ہے جس کا کوئی نام ہی نہیں ہے مقامی طور پر اسے تراولہ یا منکیالی کہتے ہیں مگر اس کے بولنے والے اسے صرف اپنی زبان کہتے ہیں بی بی سی نے بھی اپنی رپورٹ میں ذکر کیا ہے کہ یہ زبان صرف چند سو افراد بولتے ہیں اور یہ زبان آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہے اس مسئلہ پر سب کو سوچنا ہوگا ہجاب خان جنرل سیکٹری ہزارہ جنرلسٹ فورم